بانیاں نے محفل، میس بانے محفل، خادمی نے محفل، حاجی، عمر ندیم شریف صاحب، ملک محمد تارک صاحب، ان کے تمام برادران اور جیتنے محسوس مہمان ہیں یا نیچے تشریف فرما ہے میں آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس سے قبل کہ عالم شور یافتہ سناخان مصطفیٰ، کاری شاہر نمود قادری صاحب کی طرح سفر کیا جائے آپ مرزا چودی صاحب کو ایک پر پھر ویلکم کرتے ہیں بھائیہ کمر فریدی صاحب تشریف لائے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور آپ جب جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں اگر میں پیچھے دیکھوں تو یقیناً پیچھے لکھا ہے کہ میرے وارس میں کربل آبا رہی ہیں ذرا دائیں ہاتھ ملند کر کے صبحانہ لگائے میں نے صرف تین شیر دینے ہیں گیارہ بجنے والے ہیں اور میں صرف تین شیر دوں گا مجھے حکم تھا کہ ساڑھے آٹھ پونے نو وجہ محفل شروع ہو جائے گی میں اپنے وقت پہ پہنچا لیکن کیونکہ تاخیر ہوتی گئی انتظار میں امور میں کچھ نہ کچھ یہ ضروری ہوتا ہے ویسے بھی ہمارا ستائی ستالہ تجربہ ہے ساڑھے آٹھا کے آجائے تھے ساڑھے دا سواجی جان دینے ہیں الحمدللہ دو گھنٹے تھے سننی آگے بچھے کاری رہتے ہیں چوکڑی شوکڑی ماروز دانو ہو جاؤ انہیں میں پندرہ کتوں میرا بیر سفر کر کے آئے چار اکتوبر دا اشتہار لے کے لو جی میں گل کر رہے ہیں کہ عشق نبی ہے پیار علی ہے سوال اللہ اچھا جیدہ دل کرے ہاتھ چوکل ہوئے ورنہ ہم تو آئے ہیں آپ کو سبق سنانے کے لئے ہم تو آپ کو سبق سنانے کے لئے ہیں اکارے والے ہو میں جی گل کر رہے ہیں گل پکی رگے نا ہاتھ اٹھانا خدا را عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے عشق نبی ہے عشق نبی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے اچھا ایک بات کرتا رسالہ کے نام ہے طلوع مہر چھپتا ہے گولڑا شیف سے کن کی نظر ہے عالی حضرت پیر شید مہر علی شاہ ان کے دربار سے چھپتا ہے رسالہ کے نام ہے طلوع مہر اس میں ایک بات رکھی ہے ایک صحابی نے نبی پاک کی بارگاہ میں ارس کی مولا سب سے زیادہ عزیز کون ہے میرے آقا نے فرمایا جناب عائشہ کون ہے جو امہ عائشہ کا حلالی پتر بن کے حاج جو کہ سبحان اللہ بولے گا حلالی ہونے کا ثبوت لے گا میرا کرنی میری آواز کو تمہیں رکھنا آقا نے فرمایا جناب عائشہ ارس کی تھی سونیا مردہ بچے کون فرمایا صدیق اکبر اچھا جناب وہ صحابی نے اگلی گل کی تھی سونیا اگلی گل انتبات فرمایا جناب حفظہ جناب حفظہ کون ہے یہ بھی مومنوں کی ماں یعنی کیوں میں حفظہ اچھا ارس کی تھی سونیا مردہ بچے پوچھے حضور نے فرمایا میرا فروع کی آزم صحابی تو بشت کے جامعہ انہیں رکے نہیں ارس کی تھی سونیا کبھی جناب عائشہ کبھی صدیق اکبر کبھی امہ حفظہ کبھی فروع کی آزم علی کی تھی گئے آقا نے فرمایا علی تھی ساڑھی جہاں نے علی تھی ساڑھی جہاں نے حیدوں کے بولی پھر اس کے نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے اس کے نبی ہے پیار نبی ہے اس کے نبی ہا 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 دل سوڑا کبھی عمہ عائشہ کبھی صدیق اکبر کبھی امہ حفظہ کبھی فروع کی آزم علی کہاں گئے آقا نے فرمایا علی تھی ساڑھی جان جن کے بارے میں نبی اپنی جان کہیں اور تسری ہاتھ چوکے نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ اچھی بولے جی اچھی بولے جی سبحان اللہ اچھی بولے جی اس کے نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے پیار علی ہے اس کے نبی یہ اکاڑا ہے آمردان صاحب آئے سب یہ اکاڑا ہے یہاں پر فخر اکاڑا غلام علی کا شہر ہے یہ علامہ شفی اکاڑی رحمت اللہ کا شہر ہے یہ کرمہ والوں کے تاجداروں کا شہر ہے میں چھوٹی جگل نہیں کر لگا بڑی بڑی گل کر لگا میری گال نہیں کر لگا میں پنجابی جگل شروع کر دیتی وجہ کیا تو بجو رکھنا قیامت والے دن بندیاں دی تلاشی ہونی ہے ہاں تلاشی ہوگی فرشتے بولیں کہ مولا نمازہ پورین ٹھیک ہے چاشت بھی پڑیئے ٹھیک ہے عوابین بھی پڑیئے بلکل ٹھیک ہے سارے نوافل اس کے پورے ہیں حج بھی سنے کیے ہیں سارے شہر میں ہر غریب کو زکاة دیتا رہا سارا سارا دن صدقہ خیرات کرتا رہا نمازیں پوری عمل سالے مکمل ہیں خونوں کا ڑی آلیو میں تاڑی صبح نلد یہ آواز سنڈی ہے میں بیکھاں گا کتھوں تک دوسری بول دیو تک کتھوں تک آواز جان دیئے فرشتے ارزگن کے مولا ساری تلاشی ہوگی عمال سالے پورین لے جائے جنت آوازیں کیفت تبارہ تلاشی لو اتکل نمازات ہے اے بھی دیکھو انا کل میرا یلیوی ہے کیونکہ عشق نبی ہے پیار یلی ہے عشق نبی ہے پیار یلی ہے دل ہے نبی دلدار یلی ہے دل ہے نبی دلدار یلی ہے دل ہے نبی دلدار یلی ہے احمد ہے اعتبار خدا کا احمد کا اعتبار یلی ہے خدا پیرا تاری صاحب ایک جملہ آ گیا یہ میں لوگوں کو اس لیے زیادہ مفاتم نہیں کر رہا کسی کے ذہن میں بات بہر میں جلی جائے کیونکہ فقیر نے کچھ اور سیکھا ہے وہی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تو وہ جو رکھنا ذرا بڑی محبت کے ساتھ جملہ میرا سمات کرنا کیا کہہ رہا تھا میں اس کا نبی ہے پیار یلی ہے دل ہے نبی دلدار یلی ہے احمد ہے اعتبار خدا کا احمد کا اعتبار یلی ہے بیدی تشریح تھوڑی جی کر رہی ہے نا احمد ہے اعتبار خدا کا کیسے آدم آئے آدمیت آئی بشار آئے بشریت آئی ہر نبی آتا رہا دین چلتا رہا پلتا رہا چلتا رہا پلتا رہا چلتا رہا پلتا رہا کب امیش سوالاک نبی آئے اولا لدم رسول آئے ابھی دین مکمل نہ ہوا جیسے ہی حسنین کے نانہ آئے دین مکمل ہوا احمد ہے اعتبار خدا کا احمد ہے اعتبار خدا کا اور احمد کا اعتبار علی ہے آخری جملہ اور کاری صاحب کو دعوت وقت کو یہ کافی توجہ رکھنا رمحرم کا چاند نکلنے سے پہلے ایک شخص نے مجھے پون کیا بڑا قریب تھر تھا میرے دل کے بڑا قریب تھا مجھے کہنے لگا ارزی بھائی میں کہا جی بیٹی ہوگی جوان عالمہ فادلہ محدثہ بن چکی ہے بہت بڑا اس نے کورس کیا ہے کاریو قرآن بن گئی قرآن نے حفظ کیا ہے بس میں کیا بتاؤں سب کچھ نے بتایا ڈاکٹر ہے جس کا مکمل ہوگا ڈاکٹر بھی لگ گئی لیکن ایک دل میں تمنا ہے میں نے کہا کیا بڑے بڑے رشتی آ رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی آ رہے ہیں کس کو رشتہ دوں میں نے کہا سوچ کے دینا بیٹی کاریہ بن گئی ہے سوچ کے دینا تیری بیٹی ہافظے قرآن ہے حضرات زیوکار ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ اندھا بھائی جان تس ہی کے روئے ہو میں کہا جناب ساڑھے چودہ سو سال پیچھے چل جدو آقا کریم نے سرسجد رکھیا اللہ رشتے دے بڑے ہیں کنوں دے ہیں کیمرہ میں نے بھائی اکارہ والوں کی پہچان دیکھوں گا میں کہاں تک جاتی ہے کیا جملوں کو سمجھ کے بھی سبحان اللہ بولتے ہو پاک نبی نے سرسجدے میں رکھا اللہ بڑے بڑے رشتے آئے ہر قبیلے کے سردار کا رشتہ آیا قریش ہے بڑے بڑے رشتے آج پیوں نے مانگے قریش پیوں نے مانگے کس کو دیں کس کو دیانا ہے رشتہ کیسے کہوں یہ جملہ سنے کس کے لکاہ میں دو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار یعی کس کے لکاہ میں دو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار حق نے کہا حق دار 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 بس انہیں کی بھولیں تو واقعی بھی بھولو کس کے نکاح میں دو یہ دہرہ حق نے کہا حق دار علی ہے لیکن بعض ذہن میں رکھنا یہ شادی حال ہے یہاں پر بڑے بڑے اکارہ شریف کے چودریوں دے بچے اندھی شادی ہو یہ لیکن جس گل میں کر رہے ہیں یہ میرے ملاد کا حصہ ہے اور جملہ بھی آخری ہے توجہ رکھنا جب سیدہ پا کی شادی ہوئی نا یہاں پر جب پوٹی باجے بچتے ہوں گے بڑی بڑی دسان سے رہتا ہوں ایتھوں ایتھیں نہیں کر رہے ہیں ایتھیں بجے تے بولے آجے دوسری تے شرم آ رہے ہو ہاتھ اٹھانا لیکن میرا جملہ سننا جب سیدہ پا کا نکاح مولا علی سے ہونے والا تھا نا میری آقا نے فرمایا بیٹی زہرہ جی بابا اللہ تا سنے رہا ہے علی نو قبول کرو بابا علی تے قبولے حق میں رب کلو منگلو میں ہاں توڑی سجے کھبے اکھان کھومتیاں بے کھڑیاں نیا سوفی جی اے سوفی صاحب ایک توڑیاں نگامہ ادھر ادھر تین ماندہ توہاں موبیل چکے ہیں دوسری سبانہ اللہ میں نکی دیرنے توجہ رکھو میں توہاں نکی تکلیف دیا دوسرے پہلے بڑے مصروف ہو بڑا وزنی جاں کام کیتا ہویا لیکن توجہ رکھو میں ترکو کی لینے لیکن ہاتھ چکیں جلا میرے جملے دیوتے میں جو کہنا چاہنا توجہ آقا کریم نے فرمایا بیٹی زہرہ جی بابا علی پاک نو قبول کرو اللہ نے فرمایا بابا منو قبول ہے لیکن پھر اجازت دے حق میں رہا اللہ کو لو منگ لئیے بی بی پاک رہے سر سجد رکھا اللہ سونے علی قبول ہے علی قبول ہے علی قبول ہے کیمرمن بھائی میرا جملہ بھی آگیا آخری تمینو ہنو بندہ بھی کھانگا جنوے جملہ قبول ہویا وہ دا ہاتھ کتنی ملندی دے ہوئے گا سونے عربہ علی قبول ہے لیکن وعدہ کر حق مہرد سیلات میرے پاپا کی امد جنت میں چلی جائے بہت شکریہ کس کے نکاح میں تُو یہ زہرہ کس کے نکاح میں تُو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار علی ہے یہ محفل زکر حسین علیہ السلام چھے ستمبر ملاد پار فردوس ٹاؤن گلی نمبر تین اکارا جس میں خصوصی بیان حضرت علامہ پیر سادہ پیر محمدہ جمر رضا قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے وقت کا توہین یہ ہے کہ چھے ستمبر نماز مغرب تار نماز عیشہ بیان ہوگا جی دستمبر سنتی سنتی ڈی اچھا یہ اجتہار ہے سنتی ڈی ڈیپال پر روڈ عظیم شان محفل پاک کاری صاحب آئیں گے انشاءاللہ شہدادنی مدنی صاحب آئیں گے اور بھی ناد خان ہوں گے علامہ عبدالحمی چشتی صاحب تجھے اجازت دے ہو تو میں بھی تو ہری زیارت رہی آ جاماں گا انشاءاللہ لو جی چار ستمبر کو کلاس کے گجرانوالا کلاس کے گجرانوالا گجرانوالا سے علی پر چٹھا روڈ بہت بڑی محفل ناد پاکستان کے بڑے بڑے سنا خان حضرات کس کس کا ذکر کروں یقینہ تو سی سمجھ گئے بھی کاری صاحب ہی ہونگے تفر ساری ہونگے ہیں اور جس میں عمرے کے بارہ ٹکٹ ہیں اور پندرہ ہو جائیں گی انشاءاللہ ہو گئے پندرہ ہو گئے جی پندرہ ہو گئے ہمارے جنران برادران کے ذریعے تمام محفل ہوتی ہے آمد بھائی بڑے سرے فرشت رہستے ہیں پرگرام کے لیے تو کاری صاحب جی انتالیس سات اکتوبر کو نماز عیشہ کے بعد اکرم فریدی صاحب ہمارے میز بان ہوگے ہم سب ان کے مہمان ہوگے ٹھیک ہے جناب اور ایوی باستنبر پر انشاءاللہ عزیز محفل پاک آپ کے گیمبر میں گیمبر میں انشاءاللہ صدیقیہ گیمبر میں جو ہے عظیم شان گیمبر شہر میں محفل ہوگی جس کی صدارت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب فرمائیں گے علامہ عمران آسی صاحب اور پاکستان کے خوبصورت سنا خان کا گلدستہ ہوگا میں بھی آذر خدمت ہوں گا کاری محمد اسماعیل صاحب اچھا جی کاری محمد اسماعیل صاحب تشریف لاتے ہیں جی چلو جی عالم سلام کی عظیم آباز عزت ماب کاری شاہد محمود قادری صاحب سے ملت میں سہو رہا ہوں کے بلکلہ عقیدت بحضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں حصول برکت کے لئے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دونہ ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبو تئیس اگست لا واقع ہے ایک ایسے سکوٹی والا بندہ محفل نات زفر وال میں تھا اور مرضائی تھا جب ہم نے جوبن پہ یہ کلام پڑھا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نامی ایسا ہے خدا کی عزت کی قسم ساری رات وہ پیچھے بٹھا روتا رہا جب عمران آسی صاحب سارے پیرا نظام کٹے ہو گئے ہم نے اس کو ممبر پہ بلایا اس نے قادیانیت مذہب چھوڑ کر دین محمدی کو بنایا ہے یہ تئیس اگست کا معاملہ ہے تشہیر ہم اس لئے نہیں کرتے فیس بک پہ کہ ہمارے لئے نہیں وہ آیا وہ تو حضور کے لئے آیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ نعرہ لگے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک 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 پچھلے دوست بھی پچھلے دوست بھی ہاتھ اٹھائیں گے بس میرے وارس میرے کربلا والے آخری جملہ کربلا کا شاہ حسین